اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک بچی کا بڑا سلکتا ہوا میسیج آیا اور مجھے اس بات پہ اپنے آپ پہ حیرت بھی ہوئی کہ آج تک میں نے اس ٹاپک کو اتنے اچھی طرح سے کور کیوں نہیں کیا کیوں آپ لوگوں سے اس بارے میں کوئی ڈسکشنز نہیں کی کیوں بات نہیں کی تو اللہ کریم ہماری بچی کے زندگی میں سے بہت زیادہ شفائیں عطائیں سے تندرستی رکھے جس نے ہمیں ایک اچھا ریمائنڈر دیا تو تھوڑی سی ہم بات کریں گے پرسنل ہائیجین کی اپنی جسمانی صفائی کی ہوتا یہ ہے کہ بعض خواتین ہم جو ہیں آپ اپنا زیادہ تر وقت گھر پہ کچھن بات روم سارا کچھ منٹین رکھنے میں لگاتی ہیں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا گھر ان آرڈر ہو لیکن ہم اپنے فزیق کا اپنی ذات کا اپنے جسم کا خیال نہیں رکھتی کہ جب ہم دوسرے کو لگے تو کیا ہم واقعی اس قابل ہیں کہ ہم دوسرے کو فیس کر سکے کیونکہ انسانی وجود جو ہے وہ آپ کی شناخت ہے آپ کی پہچان ہے بولتے ہم بعد میں ہیں پہلے ہماری لکھ جو ہے ہماری ویزیبلیٹی کیا ہوتی ہے ہماری پکچر دوسروں کو نظر آتی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے یہ مومن کی شان ہے یہ ہم نے سمجھ لیا کہ یہ سار نہاڑ مو پھاڑ ہونا جو ہے وہ سادگی ہے یہ سادگی نہیں ہے یہ کوئی درویشی نہیں ہے بلکہ سادگی کیا ہے کہ آپ خود کو سلیکے سے آپ کا اوڑنا بچھونا پہننا کڑے ہونا باری لینگویج لباس آپ سارے کا سارا محتر ہونی چاہیے آپ تو لہٰذا آج ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے اور اللہ کریم کریں کہ ہمیں خیال کے بول ملیں اور ہم اس پہ انشاءاللہ میرے سمیت ہم اس پہ ضرور عمل کریں دیکھیں صفائی جو اگر ہم صفائی کی اہمیت دیکھیں تو آپ سب کو پتا ہے آپ کو ساری حدیثیں یاد ہیں کہ یہ نصف ایمان ہے اور جنت میں جانے کی ایک چابی ہے کنجی ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیادی پاکی پہ رکھی ہے اور حدیث مبارکہ میں کہ جنت میں پاک لوگ داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پاک صاف عبادت کرنے والے کو پسند فرماتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بتا ہے لیکن صفائی دو طرح کی ہیں ایک آپ کے محول کی ایک آپ کے جسم کی آج ہم بات کر رہے ہیں صرف جسم کی صفائی کی اور اس پر بہت ضروری ہے کہ یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اپنے جسم کو پاک صاف رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں پاک صاف رکھیں گے گویا ہم متاہر باوضو شاور لیا ہوا صاف سترے کپڑے پہنے ہوں گے تو اللہ کریم ہمیں پاک لوگوں میں شامل کریں گے ٹھیک ہے نا اور اس کے لئے احتیاطیں کیا ہیں سب سے پہلی بات جو ہے کہ مومن کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ بکسرت شاور لے حسل کرے یا کم از کم افتے میں ایک دن جمعہ کے دن ضرور شاور لے اور صحابہ اکرام میں سے حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے جو ہمارے تیسرے خلیفہ بھی ہیں کہ وہ روزانہ نہایا کرتے تھے اسی طرح آپ نے اپنے ناخن تراشنے ہیں بہت ساری خواتین کو دیکھا ہے کہ ناخن بڑے میں ہے بیچ میں میل کو چیل جا رہی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ناخن بڑھانا فیشن کہاں سے ہو گیا ہے ناخن تو جانوروں کے بڑے ہوتے ہیں چپینزیز اور جانوروں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں انسان کب سے ناخن بڑھانے لگے سمجھ لیا کہ یہ فیشن ہے اس میں کون سی خوبصورتی ہے لہٰذا سنت ہے ناخن کاٹ کے صاف رکھے جائیں بہت ساری خواتین کو دیکھا ہے ناخن بڑھا تو لیتی ہیں لیکن پھر ان کو صفائی سترائی کا کوئی خیال نہیں ہوتا تو یہ یعنی ناخن کاٹنا مستخب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ناخن کاٹا کرتے تھے جب آپ کم از کم گھر سے باہر نکلیں تو اس وقت کوشش کریں کہ آپ کے ناخن جو ہیں وہ کٹے ہوئے ہوں یعنی ناخنوں کو آپ نے کوشش کریں کہ ناخن کاٹ کے رکھیں ٹھیک ہے اور سپیشلی گھر سے باہر جاتے وقت پلیز آپ اپنے فضیق کا اپنے ناخنوں کا خاص خیال رکھیں پھر یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے بال درست ہوں کنگی کی ہوئی ہو اور کنگی دیکھا ہے لوگوں کے پاس کہ کوئی براش جو کنگا ہے وہ پورے دس دس سال چینجی نہیں کیا یہ جو کنگی کی آخری دندانی ہوتے ہیں نا اس میں ایسے جراسیم پیدا ہو جاتے ہیں کہ بہت ایک بندے کا سر میلہ ہوتا ہے اس میں ڈینڈروف ہوتی ہے یا کسی ایسی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو وہی کنگا بعد میں ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں لیکن وہی کنگا ہم استعمال کرتے رہتے ہیں اس سے ہمارے بالوں کی جڑے بہت کمزور آ جاتی ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس نے بتایا کہ انہوں نے اپنا براش چینج کیا تو ان کے بال جڑنے روکے ان کی ڈینڈروف ہتم ہوگی تو لہٰذا بکسرت آپ اپنا کنگا اور براش جو ہے نا اس کو چینج کیا کریں ٹھیک ہے کوئی مہنگی چیز تو یہ ہے نہیں اتنا آپ بیسے پیسہ ضائع کر دیتی ہیں اور کنگی کو باہر نکلتے ہوئے کمز کم بال اچھے بندے ہوئے سمارے ہوئے عجاب پراپر طریقے سے لیا ہوا اگر بال رکھیں ہیں تو ان کو صاف سترے طریقے سے رکھنا ہے کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ملتی ہے کہ بالوں کو سجانا سمارنا تیل لگانا کنگی کرنا یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن سفر میں بھی اپنے ساتھ تیل سرما یہ ساری چیزیں کنگی رکھا کرتے تھے یہ بالوں کا اکرام کرنا ہے بالوں کا خیال رکھنا اکثر میں نے خواتین کو دیکھا ہے کہ بس بال پیچھے لپیٹے اور اس کے اندر جو یعنی وہ کٹھے ہوئے میں ہیں اور گولہ سا بنے ہوئے ہیں نہیں بالوں کو اچھی طرح سے یہ بالوں کی ایکسرسائز ہے جب آپ بالوں پر ایک پرش کرتی ہیں تو آپ کا دماغ بھی کھلتا ہے اس کے جو مسل ہے اوپر مسام کھلتے ہیں کنگی جب آپ کرتی ہیں تو آپ کے مسام کھلتے ہیں دماغ کھلتا ہے ڈپریشن کام ہوتا ہے سردرد کام ہوتا ہے دوسروں کی بات اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے تو بالوں کو کنگی پلیز روزانہ کریں دانتوں کی صفائی میں مانتی ہوں میں بھی آپ لوگوں میں شامل ہوں کہ ہم اکثر روزہ رکھنے والے لوگ ہیں اللہ پاک اس کو قبول فرمائے لیکن روزے میں میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں سے گلے اگر ملتے ہیں تو مو سے بھوکے بھوکے آتے ہیں دیکھیں وہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ روزے کی جو بھو ہے یہ بہت محتبر ہے بہت محتبر ہے لیکن پلیز آپ دوسروں کے ناکوں کو تو نانا جلائیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں یہ ناک کی عذیت ہے آپ دوسرے مومن کو تکلیف دے رہی ہیں آپ مسواق کو بار بار دن میں کریں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے آپ کی سنت ہے یہ سواب ہے یعنی آپ نے ہسنا ہے آپ نے بات کرنی ہے آپ نے کسی کے قریب ہو کے بولنا ہے تو آپ کے موں کو صاف ہونا چاہیے تاکہ آپ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ان کے دانت پیلے تھے آپ نے فرمایا میں تمہیں پیلے دانت میں دیکھتا ہوں تم مسواق کیا کرو یعنی آپ نے انہیں ویسے بھی دانتوں کی صفائی ہماری اپنے میدے کے لیے اچھی ہے ہمارے فضی کیونکہ جو کھانا ہم نے کھانا ہے وہ موں سے ہو کے جانا ہے پھر کپڑے آپ کی پیرنس آپ کے ہی نکل رہی ہیں آپ کو چاہیے کہ جو کپڑے گھر میں پینے مسالے بھون رہی ہیں وہی پین کے باہر نکل گیا بگلا بندہ مل رہا ہے اور اسے پتہ چاہ رہا ہے اندر سے کڑی کی بگھار کی ڈال کی بدبوئیں آ رہی ہیں میرے سمیت یہ ہم سب کے لیے ریوائنڈر ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے جب بھی گھر میں آپ کوکنگ کرنے لگیں میک شور کریں کہ آپ کی جو ونٹر جیکٹس ہیں کوٹس ہیں ٹاپس اوور آل ان کی کبرڈ کو علماریوں کو بند کریں ٹائٹ کریں اچھی طرح سے اور وہاں پہ آپ سپریے کریں اور اس کو بند کریں ٹھیک ہے نا اور باڑی سپریے بھی خود بھی کریں کپڑوں پہ بھی چھڑکاؤ کریں اور کپڑوں کو بند کریں پھر آپ مسالہ بھونیں کیونکہ گھر پورے میں یہ بند گھر ہے یہاں پہ ذرا ونٹیلیشن کا ایک ایسا سسٹم ہے کہ وہی جو دھوہا ہے وہ گھر میں ونٹیلیٹ کرتا رہتا ہے کیونکہ سردیوں میں پوری دور اگزاست چلا کے فل پاور فل اگزاست کچن میں لگائیں تاکہ آپ کے کپڑوں میں اور گھر کے دوسرے حصوں میں جہاں پہ آپ کی جیکٹیں ویرہ لٹکیں ہیں سٹرال سکاف لٹکیں ان میں بھون آج مسالوں کی تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ظاہر اچھا ہونا چاہیے جو کپڑے آپ نے بار بار گھر میں پہن کیا مسالہ بھون رہی ہیں وہ آپ فوراں اوپر جیکٹ پہنی اور آپ نکل گئی ایسے نہ کریں کپڑوں پہ رنکلز پڑے میں ہیں اس طرح نہیں ہوئے مسالے کی بھو آ رہی ہے کپڑے پلیز آپ نکلتے وقت گھر سے میک شور کریں کہ آپ کپڑے چینج کریں اور اپنی جیکٹس کو گھر کے دھویں سے جو ہے نا وہ بچائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا ایک صحابی آئے ایمان قبول کیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا تمہیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے تم اپنے کپڑوں کو دھولو یعنی سابن گویا آپ نے منع فرمایا میں لیکچالے کپڑے پہن کے کسی کے سامنے جاننے سے کپڑے صاف ستری ہونے چاہیے اور پھر ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم اس نیت سے پہنے کہ یہ سنت ہے اس نیت سے اپنے وجود کو صاف رکھیں ڈیوائیڈرنٹ رکھائیں باڑی سپری لگائیں خوشبودار نہ لگائیں لیکن کم سکم بدبو تو وہ جسم سے ختم کرے کیونکہ جس طرح حدیث مبارک ہے کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو یہ ہاتھ کی تکلیف نہیں ہے یہ ناک کی تکلیف ہے جس کے جو اس بو کو برداشت کر رہا ہے یہ کانوں کی تکلیف ہے جب آپ برا بولتے ہیں آنک کی تکلیف ہے جب آپ برا دیکھتے ہیں تو یہ ناک کی تکلیف ہے اس لئے پلیز روزانہ شابر لیں دوسروں پہ ظلم نہ کریں اور آپ کو اتنا پریزینٹیبل ہونا چاہیے کہ آپ دوسرے دیکھنے والوں کو اچھی لگے لوگ آپ سے بات کرنا چاہیں آپ سے مل کے بیٹھنا چاہیں اور آپ کے کپڑے استری ہونے چاہیے اور یہ کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت کوئی مہنگے برینڈڈ کپڑے پہنے ہو نہیں ساف ستھرے ہوں استری ہوئے ہوں اور ان کا اپس میں کوئی جوڑ روان تو ہو کوئی میچنگ تو ہو کمیز ہو رہا ہے شلوار ہو رہا ہے جاب ہو رہا ہے استیٹک سینس ہونے چاہیے نا اور یہ ہمارا فرض ہے کہ جب ہم خوبصورت اس لیے لگیں کہ دوسری ہماری بہن کو پہ پیار آئے ہم سے وہ بات کرے یہ نہ کہ اس کو غصہ آئے وہ چڑے اور ہم اس کو تکلیف دے رہے ہوں آپ نے اپنی باڈی کو اپنی بہنوں کے سامنے پریزینٹیبل میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ تو خدا نہ خواستہ پرفیوم لگا کے اتر لگا کے اور جوڑے برینڈڈ پہن کے اور آپ سڑکوں پہ پھرے معلوم ہے پھرے نہیں میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں جب آپ ایسی گیدرنگ میں آتی ہیں جہاں ساری بہنیں جمع ہوتی ہیں ہماری یہ لیکچرز ہیں فار ایک زیمپل آپ کی قرآن کلاسز ہیں حدیث کلاسز ہیں تو آپ اوپر اپنا ابایا گاؤن جیکٹ اوبرال پہنتی ہیں آپ پراپر ہجاب پہنتی ہیں لیکن جب آپ وہاں جا کے وہ چینج کرتی ہیں تو آپ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ دیکھنے والوں کو اچھی لگیں اپنی بہنوں کو آپ ان سے بات کریں تو آپ کے موہ سے خوشبو آئے آپ نے مسواک کی ہو آپ نے اچھی طرح سے بال بنائے ہوں آپ نے کپڑے پراپر پہنے ہوں آپ یعنی آپ کو دیکھ کے مومنہ جو آپ کی بہن ہے اس کو اس کا آپ سے بات کرنے کو دل چاہے آپ سے ملنے کو دل چاہے آپ کے پاس بیٹھنے کو دل چاہے اور اس محبت میں آپ قرآن ادیس کی بات کر رہی ہوں اور ویسے بھی جہاں پہ یہ سارے اذکار ہوتے ہیں وہاں پہ فرشتے بھی آتے ہیں اور فرشتوں کو بھی عذیت ہوتی ہے حدیث مبارکہ میں ہے لنکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لسن پیاس کچھا اس طرح کھا کے نہیں مسجد میں جاتے تھے تو یہ چیزوں کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ ہر وقت جبرائیل کی آمد و رفت آپ کے پاس رہتی تھی تو آپ انہیں عذیت نہیں دینا چاہتے تھے اور آپ نے منع فرمایا کہ بدبودار چیزیں کھا کے گیدرنگ میں نہ آئیں مسجد میں نہ آئیں لہٰذا یہ ہماری ڈیوڈی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ سنت سمجھ کے اور دوسرے مسلمان کو خوش کرنے کے لیے یعنی تکلیف نہ اس کو ہم نے انشاءاللہ بہت اچھا پیار کیونکہ اگر ہم تیار ہوں گے اچھا تو دوسروں کو ہم پہ پیار بھی آئے گا لوگ ہم سے بات بھی کریں گے ہماری بات سنیں گے بھی یعنی آپ دوسرے پہ اچھا انفلوینس دوسری اپنی بہنوں پہ ڈال سکتی ہیں تو اللہ کریم ہم سب کو صاف سترا بہترین اندر باہر سے ظاہر باطن بہترین صاف ہو ہمارا ہماری نیتیں بھی صاف ہوں ہمیں اخلاص ملے ہمیں خاتمہ بالخیر ملے ہمیں اس دنیا میں بھی بہترین صحبت ملے اور جنت الفردوس میں بھی انشاءاللہ صحبت انبیاء ملے انشاءاللہ اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائیں ہم قابل نہیں ہمیں قبول فرمالے انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ